جس بندے نے کیا اپسی کی برانچ پاکستان میں لی ہوئی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے سارے انویسمنٹ ڈوب رہی ہے تو آپ کا بھی سٹرانس ہوئی ہے دیوالیا نکل جائے ہم سب دوک سے روڈ گو پر کھڑے میں ہونا ایک فلسطینی نہ مرے ہاں جی بلکل اتنی سی کانسپٹ ہے ہمارا بلکل میں آپ سے انڈر پڑھ مار تک کر رہا ہوں دنیاں کے سارے گرمس مار ہو جائے مگر ایک انسان کی بھی جان نہ جائے وہاں پہ کھلے ہم بچے مار رہے ہیں ہمارے یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ان مارنے والے فوجیوں کو کھانا دے 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 کے فری کھانا دے جہاں 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 ادھر بھی بیزنس کرتے ہیں ادھر بھی بیزنس کرتے ہیں ادھر بھی بیزنس کرتے ہیں آج مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی ہے مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ تھا وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب جو ہیں وہی گاڑی میں بیٹھے ہیں ایک بندے نے آگے ان سے سوال کیا کہ آپ نے پریکٹیکل کیا کام کیا وہ آئیمائش آئے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑے آئیمائش آئے نہ کریں مجھے بتائیں آپ نے پریکٹیکل ہی کیا کیا ہے سوائے باتیں کرنے کے تو باقیوں کو تو آئیمائش کر رہے ہیں یہ کرو آپ نے خود کیا کیا ہے بس وہ سیکھ پاؤ گے کہتے ہیں میرے پتا چل گئے تو کہاں سے بول رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا وہ سوال کرنے مالا کون تھا لیکن وہ لاچواب ہو گئے ہیں اس کا جواب سنپل یہ تھا کہ بھائی میں بھی واقعی بول رہا ہوں جس طرح انجینئر صاحب بول رہے ہیں جانا نہ میں نے آنا انجینئر صاحب نے آئی یہ تو فوج کا کام ہے جانا جو ٹرین لوگ ہیں جن کے پاس اصل ہے وہ بھی جب ہم اس حالت پہ ہوں گے کہ ہم اس لیول کے اوپر پہنچے میں ہوں لیکن یہ کہنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ پبلک میں ہی سودا پکتا نہیں ہے پبلک تو آپ کو پتا ہے وہ جباتی باتیں سننا چاہتی ہے چاہے وہ بلکل ریالٹی سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہوں وہ ساری برگر فیملیز جن کو بس صرف یہ ویلوکس دیکھ کے وہ اپنے آپ کو تسلیح دے رہتے ہیں جانا جو نہ کوئی نہیں انہوں نے تو ہم انہیں ریالٹی بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک سائنس میں ترقی نہیں کرتے تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرا مقابلہ کی کوئی ہے جو بھی میں نے پانچ منٹ پہلے بیان کیا کہ میرا مسئلہ آپ سمجھیں کہ میں بیمان نہیں ہونا دو نمبر ہی نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وٹس ایپ کے لیے کوئی اور کریٹریہ رکھ لوں میک ڈانلز کے لیے اور رکھوں مجھے میری مجبوری بھی تو سمجھے نا مجھے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ باتیں ہوں کرتے ہیں انجینئر صاحب سے دو نمبر ہی نہیں نہ ہوتی حالانکہ میں منافقت کر سکتا ہوں پبلک ڈائنمکس کو خوش کرنے کے لیے مجھے بتائیں میں جو اس ٹانس لیتا ہوں اس ٹانس کی براہ سے تو زیادہ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا مجھے پتا ہے کہ میں مسلمانوں کی نظر میں تو برا ہو سکتا ہوں اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے اور غیر مسلموں کے سامنے مجھے کوئی مات نہیں کر سکتا غیر مسلم کہ دیکھو انجینئر یہاں پکڑا گیا پکڑا گیا دو نمبر ہی کرتے ہیں ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے ہمیں کائل کرنے کے لیے آپ کو علمی گراؤنڈز کے پر بات کر دیں ہمارے پاس علمی گراؤنڈز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے انہی آوٹلیٹس کے ساتھ انہی کمپنیز کے ساتھ ایون پاکستان میں جن کے پاس ان کی فرنچائزیز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ان کا کاروبار اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آلٹرنیٹیف سلوشن بھی تو دیں یہ سارے موٹیویشنل سپیکر یہ بڑے بڑے علماء اپنے پیٹ کو کٹ لگائیں اور مجھے ڈیٹا پروائیڈ کریں کہ میک ڈونرز کے بلازبیم پاکستان میں اتنے ہزار ہیں اور وہ پر منت اتنی تنخواہ لیتے ہیں اپنے ایکاؤنڈ نمبر فلان ویب سائٹ پر شیئر کریں کل سے پر منت تنخواہ ہم انہیں ٹرانس پر کریں تو ٹھیک ہے بھجد کوئی طرح نہیں بلکل کریں لیکن اگر آپ ان کو یہ سنا رہے ہیں کہ آپ اللہ پر توقل کریں فاکے کریں بھائی تم اپنے پیٹ کٹ ہونا تم توقل کرونا تو یہ تو بڑا آسان ہے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اس طرح کے مشورے دینا اسلام اس چیز کی جازم نہیں دیتا کہ آپ نے اس طرح سے معاملات کو لے کے چلتا ہے سوال جو ہے وہ بسیکلی اسرائیل اور غزہ جو فلسطین کی فیلال کونفلکٹ چل رہی ہے جو مسئلہ چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کافی جیسا کہ یوزیلی پاکستان میں بھی اگر کچھ ہوتا ہے اس طرح کا تو مطلب یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پر کوئی بھی ایکسٹر جوڈیشل قسم کا جو بھی ہے اس چیز سے روکتے ہیں آپ بھی روکتے ہیں اپنے سٹوئنٹس کو اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایکسٹر جوڈیشل کچھ نہیں کرنا چاہیے خود سے جو ہے آپ لوگوں کو اس طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے بٹ اسی طرح میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی جس میں بوائی کارٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے تو میرا میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو آپ کی بیسک نیسیسٹی نہیں ہے یا جن جیسے آپ نے لاس ویڈیو میں بات کی ایک میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے بولا کہ بوائی کارٹ کرنا ہاں فون بھی چھوڑ دو بٹ ہم فون یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اویرنس پہ لاتے ہیں چلیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ انہی کے خلاف فون چیزوں کو یوز کریں بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی بلکل بیسک نیسیسٹی نہیں ہے لیسے جو ہماری سوفٹ ڈرنکس ہیں جس طرح کوک پیپسی ہوگی یا میکڈونلڈز ہو گیا کچھ ایسے مطلب جو کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے کہ ہمیں کیا ان چیزوں کو ان کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے جو آپ کا میرے بھائی دل کرتے ہیں آپ کریں میرا موقع وہی ہے جو بھی میں نے پانچ منٹ پہلے بیان کیا کہ میرا مسئلہ آپ سمجھیں کہ میں بیمان نہیں ہونا تو نمبر ہی نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وٹس ایپ کے لیے کوئی اور کرائٹیریا رکھ لوں میکڈونلڈز کے لیے اور رکھوں مجھے میری مجبوری بھی تو سمجھے نا مجھے لوگ کہتے ہیں جی نینی صاحب یہ باتیں کرتے ہیں جی نینی صاحب سے دونمری نینہ ہوتی حالانکہ میں منافقت کر سکتا ہوں پبلک ڈائنمکس کو خوش کرنے کے لیے مجھے بتائیں میں جو سٹانس لیتا ہوں اس ٹانس کی وجہ سے تو زیادہ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا مجھے پتہ ہے کہ میں مسلمانوں کی نظر میں تو برا ہو سکتا ہوں اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے اور غیر مسلموں کے سامنے مجھے کوئی مات نہیں کر سکتا غیر مسلم کہ دیکھو انجینئر یہاں پکڑا گیا دونمری کرتے ہوئے رہا میرا اپنا مسئلہ تو میں نے بارہا بتایا میں تو کول ڈرنگ یوز ہی نہیں کرتا مجھے تو زیرو انٹرسٹ ہے جی کول ڈرنگ کوئی پیئے نہ پیئے میری تو بلاس ہے اچھا رہ گیا یہ جو آپ میک ڈونرز کی کی ایف سٹی کی بات کر رہے ہیں مجھے زیرو انٹرسٹ ہے میرے بھائی ہمیں کوئی اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے ہم نے اگر کوئی چکن کھانا بھی ہوتا ہے گھر میں بنا لیتے ہیں میری فیوریٹ گزا جو ہے وہ دالے ہی ہیں میں تو چکن وغیرہ کا سالن یعنی کہ مجبوراں پک جائے تو میں کھالے تو ہوں ادر بھائیز میں تو کوئی شکین نہیں ہوں اس طرح کی چیزوں کا تو میری تو کوئی چیز سٹیک پر نہیں لگی سوائے ایک چیز گئے کہ دون عمری مجھ سے نہیں ہوتی جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں باقی لوگ دیکھیں کتنی دون عمری کر رہے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ بزدل ہو گئے ہو آپ فلاں ہو گئے ہو یہ ہو گئے ہو خود بھی ایسی والے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں تانہ دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی یوروشلم میں نہیں گیا تو اس کا ملکہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ عمام کو سیدھا سیدھا کہیں کہ نئے انجینئر صاحب جاتے ہیں نا ہم نے جانا ہے ہم نے صرف آپ کا لوگ گرمان ہے لیکن اگر وہ یہ بات کریں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے تو اس کے بغیر میں نے ہی ویسے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ بھئی اللہ کے بندو اس طریقے سے موڈرن دور میں جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں جس طرح آپ لوگ چاہ رہے ہیں ان کو وہ بات بھی بری لگی میں نے ایک بات کیے کہ یار اگر آج پرانے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر مسلمانوں کا بڑے سے بڑا کوئی جنگجو آج ہے ایک تلوار لے کر اور ہزار جنگجو اس کے ساتھ کے آج ہے تو سامنے والا تو ایک کلاشن کو اس سے ساروں کو بھون دے گا اس کو بھی پکڑ کے انہوں نے گستاقی بنا دیا حالانکہ جب علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے پھر بات اسی طریقے سے ہوتی ہے بھائی اس میں گستاقی والا کوئی element نہیں ہوتا انسان کو کھول کے چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی اس کو آپ اس چیز کو سمجھیں اور یہ دھوکہ دینا باندھ کریں آپ مثالیں دیتے ہیں اس طرح کی مثالیں دینا غلط ہے آپ ذرا مجھے امانداری سے بتائیں کہ نبی الاسلام کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد وہ فرشتوں والی نہ ہوتی اور یہاں پہ سارے صحابہ نہتے ہوتے اور سامنے سے کوئی کلاشن کو لے کے ایک بھی آ جاتا مشرقین عرب میں سے تو انڈرزرٹ کیا ہوتا ایک نیچرل چیز ہے اب یہ وہ بات ہے جو ایک پڑھ لکھے بندے کو سمجھ آئے گی وہ کبھی اس کے اوپر گستاکی والی علیمنٹ نہیں کرے گا رہ گیا یہ کہنا کہ فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہم کہتے ہیں آج کو تو چھوڑیں ہمیں کسی ضعیف روایت سے بتائیں کہ جنگ قاسیہ اور یرموگ جو صحابہ نے لڑی تھی رومنز کے خلاف اور پرشنز کے خلاف اس میں کبھی فرشتیں نازل ہوئے ہوں بس وہ ڈاٹر عبال صاحب ان کو شہر پکڑا کے چلے گے آج بھی ہو ابراہیم صاحب ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی اندازِ گلستہ پیدا اللہ کے بندوں حضرت عمر کے دور میں قاسیہ اور یرموگ میں تو کوئی فرشتیں نازل نہیں ہوئے ہیں انہوں نے تو کہیں بدرہ عود کی مثال نہیں لی کہ ہمارے پر بھی فرشتیں نازل ہوں گے تو ہم جنگ کریں گے اور فتح پا لیں گے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں قاسیہ میں ہزاروں لوگ ہاتھیوں کے نیچے شہید ہوئے ہیں کوئی فرشتوں نے جو ہے وہ ہاتھیوں کے اوپر کوئی بوزاری منا دیا ان کو اللہ کے بندوں نبی الاسلام کا دنیا میں ہونا ان کے ساتھ ایک غیبی مدد ہونا وہ اللہ کے پاس ایک limited time نبی کو دیا ہوا تھا اس کے اندر اللہ نے اپنی revolution کو غالب کرنا تھا اس وجہ سے ایک extraordinary مرضات ہوئے باقی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے کربلا میں تو کوئی فرشتیں نازل ہوئے اس طرح نہیں ہوتا ہوتا بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے قانون ابتلاہ کے ساتھ جوڑا ہوئے ازمائشوں کے ساتھ جوڑا ہوئے تو آپ کا جو دل کرتا ہے بھائی بائی کارڈ کریں ہمیں ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے ہمیں قائل کرنے کے لیے آپ کو علمی گراؤنڈز کے اوپر بات کرنی ہمارے پاس علمی گراؤنڈز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے انہی آوٹلیٹس کے ساتھ انہی کمپنیز کے ساتھ ایون پاکستان میں جن کے پاس ان کی فرنچائزیز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ان کا کاروبار اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آلٹرنیٹیف سلوشن بھی تو دیں یہ سارے موٹیویشنل سپیکر یہ بڑے بڑے علماء اپنے پیٹ کو کٹ لگائیں اور مجھے ڈیٹا پروائیڈ کریں کہ میکڈونلز کے بلازبین پاکستان میں اتنے ہزار ہیں اور وہ پر منت اتنی تنخواہ لیتے ہیں اپنے کاؤنٹ نمبر فلان ویب سائٹ پر شیئر کریں کل سے پر منت تنخواہ ہم انہیں ٹرانسپر کریں تو ٹھیک ہے مجھے کوئی تنخواہ نہیں بلکل کریں لیکن اگر آپ ان کو یہ سنا رہے ہیں کہ آپ اللہ پر توقع کریں فاکے کریں اور بھئی تم اپنے پیٹ کٹونا تم توقع کرونا تو یہ تو بڑا آسان ہے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اس طرح کے مشورے دینا اسلام اس چیز کی اجاز نہیں دیتا کہ آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا نبی الاسلام نے تو یہودیوں کا کوئی بائیک آٹ نہیں کیا آخری وقت تک بخاری مسلم میں ہے نبی الاسلام کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی تو کیا یہودیوں کے ساتھ مسلمان حالت جنگ میں نہیں تھے بنو قریضہ والے واقعے کے بعد تو اہد بھی ٹوٹ چکا ہوا تھا پھر حضور نے کیوں یہودیوں کے ساتھ معاملات کی ہیں حتیٰ کہ آپ کی ایک خواہش تھی کہ انہیں جزیرہ نمارف سے نکال دیا جائے یہ بھی بخاری مسلم میں ہے لیکن کاروبار آپ نے کیا ہے آخری وقت تک بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو کوئی ضعیب بھی نہیں کر سکتا آپ کی وفاد کے بعد آپ کی زرہ ڈیٹریف کی گئی ہے یہودی سے جس سے آپ نے ناج اٹھایا تھا تو اس کی ناسخ حدیث بھی کوئی نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ حدیث منصوب ہے حضور کی فار کے بعد تو حدیث منصوب نہیں ہو سکتی اب میں پیورلی علمی ڈسکیشن کرتا ہوں پوری لوجکس کے ساتھ کرتا ہوں ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو یہ جس طرح یہاں پہ وہ چند پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والے لوگ توحید بیان کرنے کے اوپر توحینِ رسالت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کی توحین ہو گئی ہے اور وہ بات کا روح ہی بدل دیتے ہیں لوگوں کو ایک سپلائٹ کرنے کے لیے بلکل اس طریقے سے یہ موٹیویشنل سپیکر بھی جب ہم انہیں لوجیکل بات کرتے ہیں تو یہ ایک سپلائٹ کرتے ہیں کہ یورو شلم میں بندیں مر گیاں اور یہ دیکھیں انجینئر صاحب سپورٹ کر رہے ہیں یار اللہ کے بند ہو انجینئر صاحب سپورٹ کہاں کر رہے ہیں انجینئر صاحب تب آپ کو سپورٹ کریں جب آپ کو کہیں کہ جائیں اور یورو شلم میں جا کے مکڈونالز اور کی ایف سی سے کھانا کھائیں تب میں سپورٹ کر رہا ہوں گا میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا میرا مسئلہ تو بھائی میں تو کھاتے ہی نہیں ہوں میرے تو کوئی لینا دینے نہیں ہے ہاں یہ لوگ ضرور کھاتے ہیں جنہوں نے بائی کارٹ کیا ہے کیونکہ بائی کارٹ وہی کر رہا ہے جو پہلے کھاتا تھا پہلے تو ان سے میں حساب لوں گا کہ تم لوگ بائی کارٹ اب کر رہے ہو تمہیں تو پہلے ہی ہوتیوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیئے تھا کیوں کھاتے رہے ہو مجھے تو بائی کارٹ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے تو کھائے نہیں تو میں نے کونسا بائی کارٹ کر رہا ہے کبھی سالوں میں کوئی ایک دفعہ کبھی رمضان شریف میں کوئی بچوں نے فرمائش کر دی تو میں ایک آدھ افطاری کوئی کی ایف سی سے چکن لے آیا اور وہ بھی صرف چکن لے کے آتے ہیں باقی دال گھر بنا لی مونگی اور مسور کی دال بنا لی اور ساتھ روٹی کے ساتھ کھا لیا کبھی ایک بار وہ بھی رمضان کے رمضان ہی ہوتا ہے ایسا رمضان کے آخری اشریف میں ایک آدھ افطاری میں دے تو ظاہر ہے وہ بچے اس طرح کی چیز کھاتے ادھر بیز ہمارے گار میں تو بھئی کوئی فاسٹ فورڈ نہیں آتا اللہ کے فضل سے اس طرح کا میری تو کوئی چیز ٹیک پرنے لگی لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریائلٹیز بتا رہا ہوں آنے والے وقت نے بتایا کہ ہاں اس وقت بات بلکل ٹھیک ہوئی تھی دیکھیں جعوید احمد غامدی صاحب اکیلا بندہ تھا جو اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طالبان آپ کے گاٹے فیٹ ہوں گے اللہ کے بندو آپ عوام الناس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دو اسلحہ صرف فوج کے پاس ہونا چاہیے جب آپ عوام کو ٹریننگ دو گے پھر وہ جب بپھریں گے تو پھر فوجیوں کو بھی قتل کریں گے عوام کو بھی قتل کریں گے اس وقت مذہبی سکولرز میں سے صرف غامدی صاحب یہ آواز بلاند کر رہے تھے یا دوسرے ڈاکٹر تلو قادری صاحب تھے تیسرا بندہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے اور صحافیوں میں سے چاند ایک لوگ نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ تھے جو ان لوگوں کے ڈسے بے تھے اسی طریقے سے ہماری پولٹیکل جماعتوں میں سے صرف ایک اے این پی تھی جس کو ان چیزوں کی سمجھ تھی پیپرز پارٹی بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہتے چڑ گئی حالانکہ پیپرز پارٹی سے یہ امید نہیں تھی نون لیگ تو خیر ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار پی ٹی اے ہی تو خیر بعد میں آئی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار لیکن پیپرز پارٹی بھی اس وقت بچ گئی اور آج جو ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ہے وہ ٹی ٹی پی امارے کے لئے فٹ ہو گئی ہے لیکن ان لوگوں نے غامدی صاحب سے معافی نہیں مانگی اس بچارے کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا صرف انہی چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہے اور وہ بندہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا ہے آج ہمیں جو ہے نا وہ بیس بائیس سال چوبیس سال بعد اس کی باز سمجھ آئی ہے لیکن اللہ کے فضل سے بلکہ اللہ کے غضب سے ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ نہ تو ہم اس زمانے کے صحافیوں سے معافی مانگ سکتے ہیں نہ اس زمانے کے لبرل سے معافی مانگ سکتے ہیں نہ اس زمانے کے سیکلر سے معافی مانگ سکتے ہیں ان سے مارا جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے صحیح دیسی بات تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمارے تو لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جو میری بات کو سمجھتے ہیں نون مسلم تو سارے ہی سمجھتے ہیں سیکلر بھی سمجھتے ہیں کہ لوجیکل ظاہر ہے وہ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں رہ گئے یہ چاند ایک جو لوگ ہیں جذباتی تو انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں ہیں بھی سمجھ جائیں گے اللہ کا شکر ہے ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں آج مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی ہے مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ تھا وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں ایک بندے نے آگے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے پریکٹیکل کیا کام کیا ہے وہ آئے مائش آئے کرے کہہ رہے نہیں چھوڑے آئے مائش آئے نہ کریں مجھے بتائیں آپ نے پریکٹیکل کیا کیا ہے سوائے باتیں کرنے کے تو باقیوں کو تو آپ کر رہے ہیں یہ کرو آپ نے خود کیا کیا ہے بس وہ سیکھ پاؤ گے کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا ہے تو کہاں سے بول رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا وہ سوال کرنے والا کون تھا لیکن وہ لا جواب ہو گئے ہیں اس کا جواب سمپل یہ تھا کہ بھائی میں بھی واقعی بول رہا ہوں جس طرح انجینئر صاحب بول رہے ہیں جانا نہ میں نے ہے نا انجینئر صاحب نے یہ تو فوج کا کام ہے جانا جو ٹرینڈ لوگ ہیں جن کے پاس اصل ہے وہ بھی جب ہم اس حالت پہ ہوں گے کہ ہم اس لیول کے اوپر پہنچے میں ہو لیکن یہ کہنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ پبلک میں ہی سودا پکتا نہیں ہے پبلک تو آپ کو پتا ہے وہ جذباتی باتیں سننا چاہتی ہے چاہے وہ بالکل ریالیٹی سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو وہ ساری برگر فیملیز جن کو بس صرف یہ وی لکس دیکھ کے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہتے ہیں جانا جو نہ کوئی نہیں انہوں نے تو ہم انہیں ریالیٹی بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک سائنس میں ترقی نہیں کرتے تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سو سال پیچھے ہیں امریکہ سے بلکہ جھوڑ بولتے ہیں جی بلکہ جھوڑ بولتے ہیں ہم امریکہ سے کم از کم بھی پانٹ سو سال پیچھے کیونکہ سو سال پہلے جو امریکہ یورپ نے ترقی کی بھی تھی نا ہمارے پاس آج بھی وہ نہیں ہیں آج بھی وہ چیزیں نہیں ہیں ہم مانگے تانگے کی چیزیں لے کے چل رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کی مربانی ہے کہ انہوں نے لیپ ٹاپ یہاں سیکنڈ اینڈ بھیج دیئے دنیا کو چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی ادرویس آج بھی ہم سٹون ایج میں ہوتے ہیں مجھے بتائیں انٹرنیٹ اگر ہمیں وہ نہ دیتے تو ہم کام ایٹھے ہوئے ہوتے یوٹیوب ہمیں نہ دیتے تو ہم کام ایٹھے ہوئے ہوتے تو یہ تو ان کی مربانی ہے کہ انہوں نے میں ساری فسیلٹیز دیمی ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ گسیڑ گسیڑ کے ساتھ چل رہے ہیں ورنہ کیا ہمارے بچے ان یونسٹیز میں پڑھ سکتے تھے جا کے اگر ہمارے تعلیم کا لیول ان کے قریب دریم نہ ہوتا ہمیں جدید دنیا کا نہ پتا ہوتا تو یہ وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں انگلی گسیڑ کے کہ چلو یار تم بھی دنیا کے ساتھ بھلو ہمارے تو کسی بزرگ نے کوئی ویکسین نہیں دریافت کی ہے بلڈ گروپ نہیں کسی بزرگ نے دریافت کیا اتر ویس تو ہمارے تو روزانہ لاکھوں لوگ یہاں پاکستان میں مر رہے ہوتے اگر بلڈ گروپ کا نہ پتا ہوتا جن لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے تو کانٹریبیوٹ کیا کیا ہے اور لگا رہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے صرف چند جذباتی جملے ہیں انہی لوگوں نے پہلے بیڑا گرک کیا ہے اس امت کا ان کے بڑوں نے اور امت کو میٹھی نہیں سلا دیا تو دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم ہر معاذ پر لڑ رہے ہیں یعنی میں فرقوں کے کنفلیکٹ پر بھی لڑ رہا ہوں دلیری کے ساتھ بابوں کی شرکی عقائق کے اوپر بھی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہوں دوسری طرف سائنس کے حوالے سے جو مسلمانوں کو چیلنجز ہیں ایتھیزم کی شکل میں باقی چیزوں کی شکل میں ادھر بھی میں ایک ایک فرنٹ پر بول رہا ہوں اور جو جتنے کرنٹ ایفیر آتے ہیں جو ریلیجن سے متعلق ہیں میں ان کے اوپر بھی دلیری کے ساتھ بولتا ہوں صرف اس لیے کہ ہمارے سٹوڈنٹس مسلمان ایجوکیٹ باقی ہمارا کام تو ایجوکیٹ کرنا ہے گان پوائنٹ پر منوانا میری کوئی ذمہ داری نہیں میرا کام صرف ایجوکیٹ کرنا چینلنجی کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے تصویر بنا لیں اور اللہ کے والے آجی کریں دیمیں بہت بہت شکریہ علی وی جزاکہ اللہ